اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ پھر یہ سے ہوں گے آج ہم اس پہلے چپٹر کا جو لیکچر فائیو ہے اس کو سٹڈی کریں گے اور اس میں ہم نے آج دیکھنا ہے کہ بائیولوجی اینڈا سرویس آف مینکائنڈ کو کہ بائیولوجی نے آج تک انسان کے لیے کیا کیا ہے کیا کیا ہماری زندگی میں جو بہتری ہے وہ بائیولوجی کی وجہ سے آئی ہے تو بائیولوجی نے ہمارے بہت سارے زندگی کے شبوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انقلاب لے کر آئی ہے تو کون کون سے وہ شبیں ہیں جس کو بائیولوجی نے بہتر کیا ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے جی اس کی وجہ سے ہماری جو فوڈ پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو گئی ہے اس کے بعد ہم بہت ساری بیماریوں کا مقابلہ آج پہلے سے بہت بہتر طریقے سے کر رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو کلوننگ ہے اس سے بھی ہم اپنے ڈیزائر جو اینیملز ہیں اور ڈیزائر جو ہمارے پلانٹس ہیں ان کو ہم تیار کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم اپنے جو انوارمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور کنزرب کرنے کے لیے بھی بہت ساری سٹریٹیجیز جو ہیں وہ ہم بائیولوجی کی مرض سے اڈاپٹ کر کے تیار کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس کے اندر فوڈ پروڈکشن کے حوالے سے اب دنیا کا کانسٹنٹلی ایک مسئلہ چلتا آ رہا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے آبادی بہت کم تھی اور آبادی اب بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور بہت ساری بیماریاں جو کہ پلانٹس اور اینیملز کے اندر پہلے نہیں تھیں لیکن اب وجود میں آ چکی ہیں کیونکہ آپ جو پلانٹس یا اینیملز آپ کے ہوتے ہیں وہ ڈومیسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایمیونٹی ایس کمپیورٹوزہ وائلڈ وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے اب وائلڈ کے اندر ایمیونٹی تو بہت اچھی ہوتی ہے لیکن ان کے اندر جو فوڈ پروڈکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے ڈومیسٹک یا جو ہماری نیڈز ہیں اس کے مطابق وہ بہت کم ہوتا ہے تو ہم اپنے مختلف سٹریٹیجز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے جو فوڈ کی پروڈکشن ہے اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو اس میں کام استعمال کر رہے ہیں وہ ہے جی ہمارے پاس پلانٹ بریڈنگ کا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے ڈیزائر جو پلانٹس ہیں ان کو آپس میں بریڈ کروا کر ہم ایک ایسا نیا پلانٹ کیار کرتے ہیں جس کے اندر ہمیں جو فوڈ کی ایوریج ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ مل رہی ہے اب اگر آپ دیکھیں کہ ویٹ کی ایگزمپل ہیں اگر آپ وائلڈ جو آپ کی ویٹ ہوتی ہے اس کا پودا دیکھیں تو وہ بڑا لمبے قد کا ایک کمزور سا پودا ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو سٹا ہوتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا سا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر گنے چونے تھوڑے سے دانے ہوتے ہیں اب ہماری برتیو یا باتی کی جو ضروریات ہیں اس کو وہ پورا نہیں کر سکتے اور تیز ہفہ آئے گی وہ پودا جو آپ کا جھک جائے گا ٹوٹ جائے گا تو ہمیں ایک ایسا پودا چاہیے ویٹ کا جس کا موڈریٹ سا قد ہو اس کا سٹیم بھی مضبوط ہوتا کہ ہم اسے بعد میں بھوسا بھی تیار کر سکیں اور وہ ہمارے پودے کو جو سے صحیح طریقہ سے سپورٹ بھی دے اور اس سے جو ہمیں گرینز ہیں جو ایکچل ہماری پروڈکٹ ہے وہ بھی ہمیں پہلے سے زیادہ ملیں تو ہم اس کام کے لئے سیلیکٹو بریڈنگ کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں اس کے بعد دوسرا ہے ہائیڈروپونکس ہائیڈروپونکس نے ہماری پلانٹس کی جو سائنس ہے اس کو امپروو کرنے میں بہت زیادہ مدد کی ہے کہ ہائیڈروپونکس آگے جا کے ہم تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سلوشنز کے اندر پودوں کو گرو کرواتے ہیں اور وہ مٹی کے اندر نہیں ہوتے پانی کے سلوشن ہی ہوتے ہیں اس کے اندر آپ اس کو گرو کرواتے ہیں اور نیوٹرینٹس آپ اپنے مطابق خود ہی پروائیڈ کرتے ہیں زمین سے کوئی نیوٹرینٹ پودا نہیں لے گرہا ہوتا ہے پانی بھی آپ اسے خود دیتے ہیں نیوٹرینٹ بھی آپ اسے خود دیتے ہیں یہ آگے جا کے تھوڑا ڈیٹیل میں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد ہے اینیمل بریڈنگ اینیملز کے اندر ہم نے بریڈنگ کروا کے اپنی ڈیزائر جو اینیملز ہیں ان کو پیدا کیا ہے اور آج اگر آپ اینیملز دیکھیں تو ان سے ہمیں دودھ بھی جو وائلڈ ہیں ان کی نسبت زیادہ مل رہا ہے اور جو میٹ ہے وہ بھی ہمیں زیادہ مل رہا ہے اس کے ایک سادہ مثال آپ کو دیتی ہے آپ نے ایک بھینس کا نام سنا ہوگا پاکستان کے حوالے سے نیلی راوی تو یہ نیلی الگ بھینس تھی راوی الگ بھینس تھی تو ایک کا دودھ زیادہ تھا لیکن اس کا ڈرائی پیریڈ جو تھا وہ بھی زیادہ تھا اب ڈرائی پیریڈ کیا ہوتا ہے جس دیوریشن میں بھینس جو ہے دودھ نہیں دیتی اس کو ڈرائی پیریڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے دودھ بھی زیادہ تھا لیکن ڈرائی پیریڈ بھی زیادہ تھا اب ایک ہمارے پاس بھینس تھی جس کے اندر ڈرائی پیریڈ بھی نسبتاً کم تھا لیکن ڈرائی پیریڈ بھی نسبتاً کم تھا ہم نے کیا کیا دونوں کا کروس کروایا اور ہم نے ایک نیلی راوی کو تیار کیا جس کے اندر دودھ بھی زیادہ ہے اور ڈرائی پیلڈ بھی بہت کم ہے لیکن یہ جو میتھرڈ ہوتا ہے یہ ہیٹ اینڈ ٹرائل میتھرڈ ہوتا ہے سم ٹائم آپ کا ڈیزائر پروڈکٹ آ جاتا ہے سم ٹائم آپ کا ڈیزائر پروڈکٹ نہیں آتا اگر تو آپ کا ڈیزائر پروڈکٹ آ گیا ہے تو پھر آپ اس کی فردر بریڈنگ کروا کے اس کی فردر کلوننگ کر کے اس کو آگے پھیلاتے جائیں گے اس کے نمبر کو بڑھائیں گے اور اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ انکریز کریں گے ٹھیک ہے دی اس کے بارے تھا پولٹری بریڈنگ آج آپ دیکھ لیں ہمارے پاس جو مرگی ہے وہ دو مہینے کے اندر ایک چوزے سے دو ٹائی کلو کی مرگی تیار ہو جاتی ہے لیکن اسی کے مقابلے میں جو مرگی ہے دیسی ہے وہ اسی سائز کو اٹین کرنے میں دوسری جدیسی مرگی ہے وہ دو سال لگا دیتی ہے تو ہماری بڑھتی ہوئی عبادی کی جو ضروریات ہیں اس کے لیے تو ہمیں چیز زیادہ چاہیے اور جلدی چاہیے تو پولٹری کے اندر بھی ہم نے کافی ایڈوانسمنٹ کی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنے جو ڈیزارڈ پروڈکٹس ہیں وہ جلدی مل رہے ہیں اس کے بعد ہم فوڈ کو پیزرب کرتے ہیں فوڈ کو پیزرب کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری بعض چیزوں کی جو فارمنگ ہے وہ شہروں سے بہت ساتھ دور ہے اب دور سے چیزیں شہر لانے میں جب بعض اوقات دن بھی لگ جاتے ہیں بعض اوقات گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں تو اس چیز کے خراب ہونے کا خطشہ ہوتا ہے تو فوڈ پریزرویشن کر کے ہم ان چیزوں کو خراب ہونے سے بچا سکتے ہیں مثلا ایک ڈیری پروڈکٹس کے اندر ایک اچھی ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے پاسٹرائزیشن اس کے ذریعے آپ اپنے جو فوڈ ہے اس کو سپوائل ہونے سے بچا سکتے ہیں آپ ڈیفرنٹ ٹیمپریچر کے اوپر اس کو وارم کر کے پھر اس کو جلدی سے کول ڈاؤن کر کے اس کو ایک ایسی سٹیج میں لائے جاتا ہے جس سے وہ جو ہے اس کا لائف ٹائم جو ہے وہ زیادہ انکریز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ہم بائیلوجیکل کنٹول ہے اس کو بھی یوز کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے آپ ہر بھی سائیڈ ان تمام آپ کے جو انسیکٹی سائیڈز ہیں جو کہ زہریلی چیزیں ہیں ان سے آپ بچ سکتے ہیں آپ کے پاس ایک کروپ ہے اور اس کے اندر بہت سارے آپ کے وائل پلارٹ بھی نکلیں گے اس کے علاوہ آپ بہت سارے جو چھوٹے موٹے کیلیں مکورنیں ہیں وہ بھی اس پر اٹیک کریں گے تو اگر آپ ان کو بچانے کے لئے سپری کریں گے وہ آپ کے جنگلی پودے وہ آپ کے جنگلی جو وائلڈ اینیمالز ہیں جو اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ تو مر جائیں گے لیکن آپ جو اپنی کروپ کے اوپر تیز استعمال کر رہے ہیں وہ بھی ایک زہر استعمال کر رہے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ آپ کی کروپ کو بھی ڈیمیج کرے گا اور اس کروپ کے کھانے والے کو بھی ڈیمیج کرے گا تو سائیس نے ایک بڑا اس کا آسان سا سلوشن دیا ہے بائلاجیکل کنٹرول کا کہ آپ وہ جو چیزیں آپ کی فصل کو خراب کر رہی ہیں آپ اسے دوسرے لیونگ اورگنزم کی مرض سے کنٹرول کریں یہاں پر ایک مسار دے گئی ہے کچھ ایفٹز ہوتے ہیں وہ والنٹ فریز کو کیا کرتے ہیں افیٹ کرتے ہیں تو بائلاجیکل کنٹرول اس کا یہ کیا گیا ہے کہ کچھ ویسپ ہیں جو ان ایفٹ کے اوپر پیرسائٹ کے طور پر رہتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ ان ایفٹز کو کنٹرول کر رہے ہیں ویسپ کے ذریعے تو اس کو آپ بائلاجیکل کنٹرول کریں گے کہ ایک لیونگ اورگنزم کی مرض سے آپ دوسرے لیونگ اورگنزم کو ختم کر رہے ہیں یہ ڈینگی کا جو مچھا رہا ہے اس کے بھی کچھ لابا کو کچھ ملکوں کے اندر کچھ خاص طرح کی مچھلیاں ہیں ان کے ذریعے کنٹرول کیا گیا ہے اس کے بعد ہے جنیٹک انجینئرنگ انٹیشو کلچر ٹیکنیک آپ جنیٹک انجینئرنگ میں کیا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی انیمل ہے یا کوئی پلانٹ ہے آپ اس کے جنیٹک میک اپ کو چینج کر دیتے ہیں آپ اس کے اندر اپنا ڈیزائیڈ جین جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں وہ ڈیزائیڈ جین آپ کو آپ کا ڈیزائیڈ پروڈکٹ دیتا ہے ٹھیک ہے تو وہ جانور جو ہے یا وہ جو پوتا ہے وہ جنیٹکلی موڈیفائیڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں اس جاندار کی آپ آگے ملٹیپل کپی استیار کرتے ہیں وایا ایس سیکشوال ریپروڈکشن تو اس کو عام طور پر آپ ٹیشو کلچر ٹیکنیک کے ذریعے کرتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس میں نے اس طرح پیچھے ذکر کیا ہائیڈروپونک ٹیکنیک کا تو یہاں پر ہائیڈروپونک ٹیکنیک کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں اصل میں اس کا ایک دوسرا نام بھی ہوتا ہے ایریٹڈ فارمنگ اس کو ہم فارمز کو ہوا کے ذریعے اور پانی کے ذریعے چلاتے ہیں یہ فارم پرابلم یہ ہے کہ ہر بندہ یہ کام کر نہیں سکتا پاکستان جیسا جو ملک ہے وہ اس کو بڑے لیول پر اڈاپ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کی کاسٹ پہت زیادہ ہے بڑے ملک بھی جو ہیں وہ اس سے پرادکس لیت ہو رہے ہیں لیکن اس کی کاسٹ جو ہے وہ آپ کی ٹریڈیشنل فارمنگ سے وہ بہت زیادہ ہے تو اس کو زیادہ طور پر آپ بزنس کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اس کو زیادہ ایکسپریمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو یہاں پر آپ ایک ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں یہ سارا پروسیجر کہ ایک گروہ ٹری کے اندر آپ کے جو پودے ہوتے ہیں ان کو ایک سسپنڈ کیا گیا ہے ایک سلوشنل کے اندر یہاں پر ہوا بھی موجود ہے لیکن آپ دیکھیں جو پودے کی روٹس ہیں وہ ایک سلوشنل کے اندر وہ ڈپ کی گئی ہوتی ہیں اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہوا ہے اس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے ائر پومپس لگائے گئے ہوتا ہے جس سے ہوا اس میں چلتی رہتی ہے تو گیس ایکسچینج بھی پودے کا ہوتا رہتا ہے اور یہ جو پودے کے اندر ریچے پانی دکھایا گیا ہے اس کے اندر سارے کے سارا جو آپ نیوٹرینٹس پودے کو ریکوائیڈ ہوتے ہیں وہ آپ مینولی خود پروائیڈ کرتے ہیں اس چیز کو زیادہ تر استعمال کیا جا رہا ہے ایکسپریمنٹس کے لیے مثلا ہمیں پتا ہے کہ پودے کے اندر اگر نیٹروجن کی کمی ہے تو کیا سمٹم آئے گا کیلچیم کی کمی ہے تو کیا سمٹم آئے گا پوٹاشیم کی کمی ہے تو کیا سمٹم آئے گا یہ باتیں ہمیں کیسے پتا چلی ہیں یہ ہمیں ہیڈرپونکس کے ذریعے ہی پتا چلی ہیں کہ ہم نے اس پودے کو وہ سکسٹین ایلیمنٹس سارے کے سارے جو اس کو ریکوائیڈ ہیں گروت کے لیے وہ دے دیئے لیکن ایک ایک کر کے ہم نے ایلیمنٹ نکال لیا مثلا پہلے ہم نے نیٹروجن کو اس میں نہیں ڈالا باقی پندرہ ڈال دی ہے تو ہم نے دیکھا کہ نیٹروجن کی کمی کی وجہ سے پودے کے اوپر کیا ایفیکٹ آئے ہیں تو ہمیں پتا چل گیا کہ اگر یہ پودہ ایفیکٹ دکھا رہا ہے تو اس میں نیٹروجن کی کمی ہے پھر ہم نے اسی طرح باری باری سارے نیوٹرینٹس کو چیک کیا ہے اور اپنا ایک ہم نے ڈیٹیل اس میں بارے میں جان لیا ہے کہ پودے کے اندر اگر کوئی کمی کا سمٹم آتا ہے تو وہ کس وجہ سے ہو سکتا ہے تو پھر ہم وہی چیز پودے کو پروائیڈ کرتے ہیں یعنی کہ اس کو ریسرچ کے لیے بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے تو آج ہم یہی تک رکھیں گے انشاءاللہ نیکس جو ٹاپک ہے ہمارے پاس اسے لاسٹ ٹاپک ہوگا اس چپٹر کا کلوننگ اور اس کے بعد ہم انوارمنٹ کنزرویشن اور پروٹیکشن کو آگے سٹیڈی کر کے کلوننگ کا سارا پروسیجر کر کے انشاءاللہ اس چپٹر کو نیکس لیکچر میں پلوز کر دیں گے تو آج تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ